موسیقی تو دوستو ڈسمبر کے بعد بولی ووڈ کی جو اگلی بڑے بجٹ کی مووی ریلیس ہونے والی ہے وہ ہے فائٹر دوستو ایسی کیا بات ہے کہ فائٹر باقی موویز سے الگ ہے اور کیوں اس مووی کا بے سبری سے انتظار کیا جا رہا ہے اسی ویڈو میں بتاؤں گا دوستو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک پیٹریوٹک فلم ہے جو ایموشنلی آپ کو کافی زیادہ کنیکٹڈ فیل کروانے والی ہے اس کے بعد یہ انڈیا کی پہلی ایریا لیکشن فلم ہے اور مووی سے جڑا ایک اور بڑا فیکٹ یہ بھی ہے کہ اس مووی کی اور بھی فرنچائزز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی مطلب فیوچر میں اس مووی کے اور بھی پارٹس دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ دوستو میک از اس مووی پر 200 کروڑ لگا چکے ہیں اور اگر یہ فلم اچھی چل جاتی ہے تو میک از فیوچر میں اس مووی کے اور بھی پارٹس ریلیز کرنے والے ہیں پر دوستو بڑا سوال یہ ہے کہ اس مووی کا ٹریلر یا ٹیزر کب ریلیز کیا جائے گا تو دوستو اس مووی کے ٹیزر سے جوڑی ایک بڑی اپگریٹ سامنے آئی ہے کہ نیکس منتھ ڈیسمبر کے فرسٹ ویک میں اس مووی کا ٹیزر آؤٹ کر دیا جائے گا دوستو مووی ریلیزنگ سے پچاس دن پہلے اس مووی کا ٹیزر آؤٹ کیا جائے گا اور پچاس دن میک از اس مووی کی مارکیٹنگ کرنے والے ہیں کیونکہ دوستو یہ ایک بڑے بجٹ کی فلم ہے تو میک از زیادہ سے زیادہ اس مووی کی ہائپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو تیار رہیے پانچ ڈیسمبر یا ڈیسمبر کے پہلے ویک میں ہی اس مووی کا ٹیزر دیکھنے کو مل جائے گا دوستو اس کے علاوہ رتھک روشن کے رول کی بات کرے تو دوستو رتھک روشن اس مووی میں ایک پائلٹ کے رول میں نظر آئیں گے دپیکہ پڑکون کو بھی ان کے ساتھ ایک پائلٹ کے رول میں ہی دیکھا جائے گا دوستو دپیکہ پڑکون اس وقت انڈیا کی سب سے بڑی فیمل سٹار ہیں یہ اب کوئی بھی ایسی مووی سائن نہیں کرتی جو پانچ سو کروڑ سے زیادہ کا بزنس کرنے کا پوٹینشل نہ رکھتی ہو اور دوستو اس کے بعد انیل کپور جی بھی اس مووی میں ایمپورٹن رول کے لیے نظر آئیں گے انیمل کے بعد انیل کپور کو آپ فائٹر مووی میں بھی دیکھنے والے ہو دوستو دو اور سپورٹنگ ایکٹرز اس مووی میں ایکشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے اکشے اوبرائے اور کرن سنگ روور کو سپورٹنگ رول کے لیے دیکھا جائے گا دوستو بینگ بینگ وار اور پتھان مووی کے ایکشن تو آپ کو یاد ہی ہوگا تو دوستو ان تینوں موویز کے ڈائریکٹر سدھات انند اس مووی کو ڈائریکٹ کر چکے ہیں اور یہ مووی وائکم ایٹین سٹوڈیو اور سدھات انند کی ہی پروڈکشن کمپنی مارفلیکس انٹرٹینمنٹ کے بینر کی ایک اپکمنگ فلم ہے دوستو مووی کی ریلیزنگ کی اب بات کریں تو پچیس جنوری کو یہ مووی سنما میں ریلیز ہونے جا رہی ہے اور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مووی دوہزار چوبیس کی پہلی بھڑی سپر ہٹ فلم ہونے والی ہے ویل یہ تھی آج کی ویڈیو جیسے ہی کیوچر میں اس مووی سے جوڑی کوئی بھی اور اپ ڈیٹ آؤٹ کی جائے گی تو آپ کو ہر اپ ڈیٹ اسی چینل پر ملتی رہے گی اس کے لئے آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ